سماج تھوک کہے گا تنے نفرت کرے گا ننتا کا پاتر ہوگا من یوکال من کا ایجنٹ ہے پر آتما پرماتما کی ہے اس کی بات ہمیں آئی نہیں اور سینے کا لگا لیا دیکھ ہی جائے کہنے دے جو کہے گا جس کے لئے پیر پیٹ رہا ہوں جس کے لئے سارا جیون کھو دیا وہ سامنے کھڑا اور میں اب نکھرے کروں میرے جیسا دوشت نہیں اب پھر پرماتما نے کیوں کہ یہ سارا کچھ گیان بھی تو بتانا تھا اوروں کے بھی بہت سے سمجھانا تھا رامانان جی کہے پھر سوچا کیا بتاتے ہیں من کی پوزہ تم لکھی مکٹمال پروے سے گریب داسگت کون لکھے ہے تیرا کون ورن کون بیکھے اب رامانان جی کہنے گے کہ من کی پوزہ تم لکھی میرے من کی پوزہ تم نے دیکھ لی تم پرماتما ہو مکٹمال پرویش مکٹمالا اڑگی تھی آپ نے ویدھی بتا دی آپ نے دیکھ کیسے لی آپ بھگوان ہو رامانان جی بولے ہے بھگوان آپ کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں آپ کس تو ورن میں ہیں یعنی جلہے ورن میں کھڑے ہو اور کس ویس بھوسہ میں ایک چھوٹا سا والک دو تی باندھے ٹوپی پہ رکھڑا ایک چھوٹا سا والک دو تی باندھ کے کھڑا ہے پانچ ورس کا والک اور تجھے بھگوان مانو کیوں کرے کیسے سمجھایا دنیا پہ مالک آپ کو کیسے پہچان سکتی ہے اب میری تو بدھی آپ نے کھول دی اب تو میں تو آپ کو سویکار کر رہا ہوں من کی پو جا تم لکھی مکڑ مال پر ویش داس گریب گتی کو لکھے ہے کون ورن کون بھیک کون ورن کیا بھیک ہے کس ویس بھوسہ مر کس جاتی میں آپ کھڑے ہو یا تو تم سکھ شادے ہی مان لئی من مورے گریب داس کو مل پرسے ہمرا بدن کٹھور جو مالک کو سینے سے لگایا راماننجی نے پرماتمہ کو ایسا شریر تھا جیسے روئی کا ویا کرے کتی روئی جیسا کیونکہ وہ شکرم اکایم ایس ناویرم یہ ہارڈ ماس کا نہیں ان کا تیج پونج کا شریر تھا تو راماننجی کہتے ہیں کہ یہ تو میں سمجھ گیا بھگوان آپ کی سکھشہ کو آپ میری پھڑک نکالنا چاہو تھے ذاتی اور پاتی کی وہ تو میرا سمجھ مائے گی اور پرماتمہ آپ میرا تو شریر بجر جیسا ہے کٹھور ہے اور آپ کا تو کومل شریر ہے آپ سچ مجھ پر بھو ہو اب یہاں راماننجی نے سوچا کیونکہ من ہے مالک نے پھر چھوٹ دیا ڈیلا کے ایک بیش نے پھر چھلانگ لگا لنے دے اب راماننجی کہنے لگے کہ بچہ ایک بات بتا آپ نے جھوٹ کیوں بولا پرماتمہ بولے بھی کیا جھوٹ بولا بتاؤ راماننجی نے کہا کہ آپ نے کل ان کے سامنے کہا کہ آپ نے مجھ سے اپدیش لے رکھا ہے آپ کے پاس کیا پرمان ہے پرماتمہ نے کہا کہ ہاں جی میں نے آپ سے اپدیش لے رکھا ہے اور کیا پرمان ہے راماننجی نے پوچھا بتاؤ میں نے کیا نام دیا تھا تجھے آپ کو یاد ہوگا میں گنگا گھاٹ میں پیڑیوں پر لیٹا ہوا تھا آپ گئے تھی سوامی جی آپ کی کھڑاؤں میرے سر میں لگی تھی میں رو رہا تھا آپ نے کہا بیٹا رام رام بولو رام رام بولو رام کے نام سے سکھ ہوتا ہے اور آپ نے مجھے چلہ بنا لیا ماں آپ کا چلہ بن گیا تو راماننجی نے کہا بھی وہ تو ایک چھوٹا سا بالک تھا کیونکہ دائی سال کے بچے کا اور پانچ ورس کے بچے کا ڈبل ڈیفرنس ہوتا شریر میں راماننجی کہنے لگے وہ اتنی عمر کا بچہ تو نہیں تھا ابھی کی تو بات ہے دس دن پہلے کی تو پرماتمہ نے کہا ایک وہاں ایک شیوک کی کھاٹ تھی چار پائی کٹیا سے بہار پرماتمہ نے دوسرا روپ دھارن کیا ایک ڈائی ورس کے بچے کا اس چار پائی پہ لیٹ گئے اور پانچ ورس کے بچے کے روپ میں سامنے کھڑے ہیں پرمیشور نے کہا کہ دیکھو سوامی جی ایسا تھا میں اب سوامی جی نے چھ بار تنیو دیکھا چھ بار تنیو دیکھا آنکھیں مسلے اور پھر دیکھا اتنے میں وہاں سے وہ بچے والا شریر اٹھا اور پانچ ورس کے بچے والے شریر میں سما گیا اب پھر بھی یہ کال بہتڑیڈ آئے رامانجی نے پوچھا میں پوری کلیرنس کروں گا کہلنے گا بچہ میں رامنام تو نہیں دیتا میں تو کوئی اور منتر دیتا ہوں پرمہاتمہ نے کہا آپ اوم بھاگوٹی واسودیون منتر دیتے ہو یہ دیتا ہوں پر تجھے کیسے پتا لگا اب یہ تو کہن کی ضرورت نہیں رہی پرمہاتمہ نے کہا کہ اے سوامی شرشتہ میں شرشتی امرے تیر پھر اس نے کہا کہ بچہ میں ایک کنٹھی بھی دیتا ہوں وہ کنٹھی تو تیرے گلے میں ہے نہیں وہ نیچے ڈال رکھی کمیز کے مالک نے نیچے کر رکھی تھی وہ کارڈے گا جکھا جی دیکھیں یہ آرہی وہ کنٹھی راماند جی کیا لگیا کنٹھی آپ نے اسی دن گھنگا گھاٹ پر میرے گلے میں ڈالی تھی وہ جان گیا راماند جیب گھنی پھل تو بات کرنگی ہو سکتا نہیں اب اور زیادہ ڈسکس کی ہو سکتا نہیں رہی چپ کر کے بیٹھ گیا پرمہاتمہ کہنے لگے سوامی جی آپ کا یہ جیون ورث ہو چکا ہے آپ کی سادنہ بکٹی ٹھیک نہیں ہے آپ کے لئے میں یہاں آیا ہوں آپ نے میری دو یوگوں میں بہت سیوا کر رکھی ہے اس کے پرتی پھل میں میں آپ کے لئے آیا ہوں آپ کی سادنہ گلت ہے آپ گیتہ جی سے پریچت نہیں آپ ویدوں سے پریچت نہیں آپ پرمہاتمہ کو نراکار بتاتی ہو وید پرمہاتمہ کو ساکار بتاتی ہے آپ گیتہ جی کو پڑے ہو کہاں گیتہ جی سے کو پڑھا ہو پھر کہنے لگے بیٹہ ایک بار ایک آنت میں بیٹھا گے ایک آنت میں بیٹھ گے گنگا کے گاٹ پا آس پاس گنگا کے کناری اور بھی بیس تیس پچاس سو بھگت رہے گے واقعی سب چلے گے سر پیٹ کے سب اٹھ گیا برامان سماس جب رامانہ جی نے اس بچے کو سینے سے لگایا جو لائے کے کو وہ در سکتہ جنڈی پاڑ گے سارے بھائی تو ڈو بھی گیا کتی اس نے تو عجت کا ناس کر دیا یہ تو برامان دھرم کے یوگ نہیں رہا اوٹھ گے نکلی سارے اب پرماتما اور آتما پانچار بھگت اور دس بیس رہے گے وہاں پر اب پرمیشور نے کہا کہ آپ کیا سادنا کرتے ہو کس کو بھگوان مانتے ہو رامانان جی نے کہا میں بھگوان وشنوں کو اس روپ میں مانتا ہوں اب رامانان جی کو سبھی ساشتر کنٹھست یاد تھے ایک سو چار ورس کے ہو گئے تھے سوڑا ورس سے لگے تھے بھگتی میں برامان کے گھر جنم تھا بچپن تھا پران وید اور گیتا جی ان کے پاس ہوتے ہی تھے تو رامانان جی نے ویدوں کے منتروں کو اور سبھی گیتا جی کے پورے کنٹھست یاد کر رہا تھا پرانوں کے پورے پرکن یاد تھے پرمیشور نے کہا کہ آپ وشنوں جی کی کس ستھیتھی کو مانتے ہو ان کی کیا ستھیتھی ہے ان کی زنم مرتو ہوتی ہے وہاں نہیں سوامی جی نے کہا کہ نہیں وہ تو عزرو عمر ہیں وہ سرویشور ہیں وہی برما وشنوں محیز کے روپ دھارن کر کے وہ سویم ہی ستھیتھی سہار سے رشتی کرتے ہیں پرمیشور نے کہا کہ سری مدھ دیوی بھاگوات تیشرے سکند میں بھگوان وشنوں سویم کہہ رہے ہیں درگا کی ستوتی کر رہے ہیں ایک سو تیئیس پریشت پہ ورطمان میں ایک سو تیئیس پریشت پہ اور گیتا پریشت گورکپور سے پرکاسیت میں ورنن ہے بھگوان وشنوں خود کہتے ہیں تم سدھ شروپا ہو یہ سارا سنسار تم سے ادباسیت ہو رہا ہے میں برمہ اور سنکر ہم آپ سے ہی ودما ہیں اور ہمارا تو زنم اور مرتوح ہوتا ہے ہمارا تو عویر بھاو اور ترو بھاو زنم اور مرتوح ہوا کرتا ہے ہم عویناسی نہیں ہیں اور سنکر بھگوان نے بھی یہی کہا کہ جو برمہ جی آپ کے پوتر ہیں درگا تو میں بھی آپ کا بیٹا ہوں یعنی تینوں کے تینوں درگا سے اتپن ہوئے ہیں آپ کہتے ہیں ان کا کوئی ماتا پیتا نہیں اب سوامی جی کو تو یاد تھی پران ایک منٹ میں سمجھ گیا ایک بچہ لکھا تو ایسا ہی ہے کہتا میں دھان لگاتا ہوں رامانہ جی کے پھر وہ ان کی اچل بچل سا گیان تھائے جب یہاں پھیل ہو گیا میں میں سمادی لگاتا ہوں اب بھیاس یوگ اب بھیاس کرتا ہوں سمادی دسہ میں بھگوان کو دیکھتا ہوں کیا دیکھتے ہو پرکاس دیکھتا ہوں بھگوان کیسا ہے کہ نرہکار ہے وہ دیکھتا تھوڑا ہی ہے بھگوان کا پرکاس دیکھا جا سکتا اللہ گیا پرماتمہ بولے بولے آدمی کوئی یہ کہہ سوریہ کا پرکاس دیکھا جاتا سوریہ نرہکار ہے کیا یہ یہ وطن ٹھیک ہے سوریہ پرکاس کس کا دیکھو گے چپ ہوا ایک طرف تو بشنو جی کی مورتی بنائے بیٹھے ہو آپ بھگوان بشنو ساکار ہے وہ تو دیوتا اور پھر بھگوان کو نرہکار مانتے ہو تو بشنو جی کیا ہے تمہارے ان کی کیا ستھی تھی ہے اب یہ پرانا رنگ ایک سو چار سال کا سجدہ اترہ ہے پرماتمہ نے کہا آپ بھگوان بشنو جی کی پوزہ کر کے کہاں جاؤ گے کہ سورک جاؤں گا بشنو جی کے لوگ میں جاؤں گا وہاں بہت سندر سورک بنا ہوا ہے وہاں تھاٹ سے رہوں گا وہاں مجھے سندر شریر ملے گا وہاں دیوتا ہوں جیسا سریر ملے گا وہاں سب سوئدائے ہیں پرمیشور کبیر جی نے پوچھا کہ تم کتنے دن رہو گے اس سورک کے اندر آپ بدوان پرست تھے پتا تھا سوامی جی کہنا لگے رامانا جی کہ جب تک میرے پن رہیں گے پنکسین ہونے کے بعد کہاں جاؤ گے سوامی جی اکنا پتا کون سی یوڈی میں جائیں گے پھر کے سکھ ٹٹو سکھ ہوئے آئیو وہاں جا کر دس ورس بیس ورس ملائی کھا کے اپنے پنو گے پھر یہ اگدے بنو گے آ کر یہ کہیں کہ سادنا ہے پرماتمہ نے کہا آپ بھگوان وشنو جی کی پوزہ کر کے کہاں جاؤ گے کہ سورک جاؤں گا وشنو جی کے لوگ میں جاؤں گا وہاں بہت سندر سورک بنا ہوا ہے وہاں تھاٹ سے رہوں گا وہاں مجھے سندر شریر ملے گا وہاں دیوتا ہوں جیسا شریر ملے گا وہاں سب سویدائے ہیں تھاٹھم تھاٹھے پرمیشور کبیر جی نے پوچھا کہ تم کتنے دن رہو گے اس سورک کے اندر آپ ودوان پرست تھے پتا تھا سوامی جی کہنا لگے راماند جی کہ جب تک میرے پن رہیں گے پنکسین ہونے کے بعد کہاں جاؤ گے سوامی جی اکنا پتا کون سی یوڈی بجائیں گے پھر کیس سکھ ٹٹو سکھ ہوئے آئیو وہاں جا کر دس ورس بیس ورس ملائی کھا کے اپنے پنو گے پھر یہاں گدے بنو گے آکر کے یہ کہیں کہ سادنہ ہے ایک اور پرماتما ہے گیتا جی دہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ اور سترہ میں سفرشت کیا ہے سرپروس اک سرپروس اور اوتم پرشتو انے سرپروس اور اکسرپروس یہ برحم ہے اور برحم کے یہ تین پوتر ہیں جن میں سے ایک کے آپ پاسک ہو یہ خود بھی کہتے ہیں ہمارا بھی جنم اور مرتی ہوتا آپ گیتا جی کو مانتے ہو اکھاں مانتا ہوں کس نے گیتا جی بولا شری کرسن جی نے کون کا ہے سوامی راماند جی پرماتما نے کہا نہیں شری کرسن جی میں پرویس کر کے کال بول رہا تھا وہ پوری ڈیٹیل بتائی بھگوان نے راماند جی کے چکر چکرانا شروع ہو گیا کہ تیرا گزب ہوئیو ہم نے تو آج تک یہ گیان دیکھا تھا لیکن سمجھ میں نہیں آیا سب ودمان ہے ہماری پستکوں میں اور گیتا جی دھائی نمبر چار کے سلوک نمبر پانس اور نو گیتا جی دھائی نمبر دو کے سلوک نمبر بارہ اور انہیں ستھانوں پر گیتا گیان داتا کہتا ہے کہ تیرے اور میرے بہت زنم ہو چکے ہیں تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں میرے زنم اور کرم علاوکی کھیں اب راماند جی سیم گیا کتی جیسے سنو جاتی ہے نا بودی برین واس ہوگی اس کی آپ بیدوں کو بھی پڑھتے ہو اکھاں پڑھتا ہوں ویدوں کا ہی سارانس گیتا جی ہے آپ عوض نمہ بھاگبتے واسودے نام جبتے ہو اور کیا جبتے ہو ہری رام کرچن کرچن ردے شام ردے شام ردے شام سیتا رام ردے ردے شام یہ سارے بتا دیئے پرماتمہ نے کہا ہے کہ گیتا اور ویدوں میں کیوں لیکو عوض نام ہے اس کے طریقے کوئی بھی آپ نام منتر جاپ سادھ نہ کرتے ہو ساشتر ورد ہے اور گیتا جیدہ ہے نمبر سولہ کے سلوک نمبر تیئیس میں کہا کہ ساشتر ویدی کو تاکہ جو منمانی پوزہ کرتے ہیں وہ یوز لیس ہے نہ ان کا سکھ ہوتا ہے نہ ان کو گتی ہوتی ہے نہ ان کی کوئی صدھی پرابت ہوتی ہے یوز لیس اور چوبیس میں سلوک میں سول میں جائے کے میں کہا ہے کہ اس سے تیرے لیے ارجن کرتا ہو اور ایک کرتا ہو کی وستہ میں ساشتر ہی پرمان ہے ساشتروں جو لکھا وہ ایمان کوئی دند کتا سناتا اس سنت کو مت اس کی کریاؤں کو مت کرنا کونسی چیز کرنی ہے کرتا ہو ہیں کچھ اے کرتا ہو ہیں کرنے اور نہیں کرنے کی ساشتروں سے نڑنے لینا سوامی جی تا سن ہو گیا پھر بھی یہ من ڈٹھتا نہیں پکہ استاد ہے اب کیا کہتا ہے کہ بچہ میں شمادھی لگاتا ہوں اور شمادھی دوسام میں بہت اوپر تک پہنچ جاتا ہوں پرماتمہ بولے تیری شمادھی کے بارے میں بتاتا ہوں اب رامان جی سے کیا ورطرچہ ہوتی ہے تھوڑی سی پرماتمہ کی وعنی سناتے ہیں اسے پہلے پرماتمہ کیا بیت کہتے ہیں رامان جی کو اے سوامی تم سورگ کی موسیقی موسیقی موسیقی